جسٹس اجازل احسن کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے شہباز شریف کو بیرون ملک جانے سے متعلق لاہور آئی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت کی اپیل پر سمات کی جسٹس اجازل احسن نے ریمارکس دیئے کہ شہباز شریف کی درخواست پر ہائی کورٹ کی سات مئی کی مہر لگی ہے جس پر ایٹانی جنرل نے کہا کہ مہر کے حساب سے تو درخواست دائر بھی اسی دن ہوئی جب حکم دیا گیا جسٹس اجازل احسن نے کہا کہ اتنی جلدی میں سارا کام کیسے ہو سکتا ہے انتہائی ارجن درخواست پر چیف جسٹس کی باقاعدہ تحریر ہوتی ہے جسٹس اجازل احسن نے ریمارکس دیئے کہ شہباز شریف نے ہائی کورٹ سے درخواست واپس لے لی ہے درخواست واپس ہونے پر وفاق کی اپیل کیسے سنی جا سکتی ہے جس پر ایٹانی جنرل نے جواب دیا کہ بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کا فیصلہ واپس نہیں لیا گیا جانے پر پابندی ہے شہباز شریف رکنے پارلیمان اور اپوزیشن لیڈر ہیں تمام اراکین اسمبلی کا احترام ہے کیا شہباز شریف کو کوئی میڈیکل ایمرجنسی تھی جو اتنی جلدی سماعت ہوئی ایٹانی جنرل نے جواب دیا کہ شہباز شریف کی طبی بنیادوں پر زمانت مسترد ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ نے تو وفاق کا موقف بھی نہیں سنا بلکہ یک طرفہ حکم دے کر عمل درامت کے لیے بھی زور دیا شہباز شریف بطور اپوزیشن لیڈر قابل احترام ہے لیکن انصاف قانون کے مطابق ملنا چاہیے سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی اپیل ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لی اور ہائی کورٹ سے ریکارڈ طلب کرتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے سہریش خان سیش نیوز اسلامباد